نمسکر ساتھیوں ساتھیوں میں پیار مینا آپ لوگوں کا دوست آپ لوگوں کا سواگت کرتا ہوں آپ لوگوں کے اپنے یوٹیوب چینل راجستان فائدے کا سودا کے اوپر کسان بھائیو آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کے آیا ہوں میں سی فرگوسن 10.35 دی آئی ٹیکٹر کے پر ویڈیو جو آپ اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں کسان بھائیو یہ جو ٹیکٹر ہے کونسا موڈل ہے کہاں ملے گا کتنے میں ملے گا سبھی باتوں کی جانکاری آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو دینے والا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے آپ لوگوں کا دوست کہنا چاہتا ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے سبسکرائب کر لو بیل آئیکن کو دبا لو اول پر کلک کر لو ویڈیو کو لائک کر لو کسان بھائیو آج میری جو آواز ہے اس کے اندر آپ کو سائیڈ میں سے سورگل سنائی دے رہا ہوگا لیکن آپ دیکھو کسان بھائیو کتنی گرمی ہے تو یار میں نے بھی کلر اور پنکہ چلا رکھا ہے تو اس کا سورگل آپ لوگوں کو سنائی دے سکتا ہے تو کسان بھائیو اگر ایسی کوئی آواز آپ کو سنائی دے رہی ہو تو اسے اگنور کرنا ائرپون لگا لینا ائرپون لگا کے پورا ویڈیو دیکھ لینا کسان بھائیو یہ جو ٹیکٹر آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کے سکرین پر اس کا موڈل آپ کو میں بتا دوں تو دوزار اکیس موڈل یہ ٹیکٹر ہے کسان بھائیو جی ہاں دوزار اکیس موڈل ہے اور نویہ مینے کا یہ ٹیکٹر ہے دوزار اکیس موڈل جی ہاں کسان بھائیو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی جبردست اور ساندار کنڈیشن میں یہ ٹیکٹر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کسان بھائیو کسان بھائیو اس کے ٹائروں کے بارے میں اپنے بات کریں کہ اس کے آگے کے ٹائر کتنے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ساتھ کے ٹائر آپ کو اس ٹیکٹر میں مل جائیں گے رمکی کنڈیشن آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پور سامنے کی ٹائروں کی کنڈیشن آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لگ بک 70-50% کی پاس پاس آپ کو اس ٹیکٹر کے ٹائر یہاں پہ دیکھنے کو مل جائیں گے کسان بھائیو جو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ساندار اور جبردست کنڈیشن کا ٹیکٹر ہے کلر وغیرہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کسان بھائیو ایک دم جکھاس کلر میں آپ کو یہ ٹیکٹر یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا بوڈی میں ایسا نہیں ہے کہیں پہ ویلڈنگ وغیرہ ہو یا کہیں سے بوڈی ڈیمیج ہو ایک دم ساپ ستری بوڈی آپ کو اس ٹیکٹر میں دیکھنے کو ملے گی کسان بھائیو کسان بھائیو ٹیکٹر کے نمبروں کے بارے میں بات کریں اپن تو اس ٹیکٹر کے آج یہ نمبر ہے نا وہ آپ کو کہاں کے ملیں گے تو 07 آپ کو اس ٹیکٹر کے آج یہ نمبر ملیں گے اب رہی بات یہ کسان بھائیو کہ 07 کونسی جگہ کے نمبر ہے تو یار آپ لوگ کمنٹ نہیں کرتے ہو کمنٹ کر کے بتا دیا کرو نا جس سے ہمیں بھی معلوم چلے انہیں لوگوں کو بھی معلوم چلے بس آپ لوگ کمنٹ کرنے میں کنجوسی کر رہے ہو یار یہ کنجوسی چھوڑو آج اور آج ابھی کمنٹ کرو اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک بھی ابھی کرو تو کسان بھائیو یہاں پہ جب اوپر سے اپنے دیکھتے ہیں دیش بورڈ کی طرف سے تو اس طریقے سے آپ کو اس کا دیش بورڈ نظر آ جائے گا ساتھی اوپر سے کلر آپ کو سارا بونٹ کا جو ہے نظر یہاں پہ آ جائے گا بات کریں میٹر کی تو میٹر یہاں سے آپ کو اس پیسٹ نظر نہیں آئے گا لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ کتنے گھنٹے یہ ٹیکٹر چلا ہوا ہے تو لگ بک سترہ سو گھنٹے کے آس پاس آپ کو یہ ٹیکٹر چلا ہوا ہے ملے گا کسان بھائیو مات تر سترہ سو گھنٹے ابھی یہ ٹیکٹر چلا ہے کسان بھائیو تو ٹیکٹر بہت ہی جبردست اور ساندار کنڈیشن میں جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں کسان بھائیو اپن دوسری طرف سے دیکھتے ہیں پمپ کی طرف سے تو اس طریقے سے آپ کو یہ ٹیکٹر نظر آئے گا کلر وغیرہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لائٹے وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اور بمپر آپ یہاں پہ دیکھیں سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کو اس کا پورا بمپر دیکھنے کو مل جائے گا سامنے سے جب آپ نے ٹیکٹر کو دیکھیں گے تو یہاں پہ ٹیکٹر کی نمبر آپ کو نظر آ جائیں گے ساپ ساپ اور یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کنڈیشن نمبر گھاٹ ہوگی سب کچھ آپ یہاں پہ اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کسان بھائیو یہاں پہ جہاں پہ فیلٹر ہوتا ہے وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کو فیلٹر کی کنڈیشن دیکھنے کو مل جائے گی ٹیکٹر کے بوڈی کے اوپر جو کلر ہے وہ بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بات کریں یہ ٹیکٹر آپ کو کہاں ملے گا کسان بھائیو تو یہ جو ٹیکٹر ہے یہ سوزانگڑ کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گا سوزانگڑ جو چورو کے اندر سہتر ہے وہاں پہ آپ کو یہ ٹیکٹر ابھی بلٹوان میں دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دس میں تیس کا جو لوگو ہے اور آپ یہاں پہ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں بوڈی کا اس طریقے سے آپ کو بوڈی کا پورا کلر اس پہ نظر آ جائے گا کسان بھائیو جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں پمپ کے پاس سے جب اپن دیکھتے ہیں ٹیکٹر کو تو اس طریقے سے آپ کو یہ پمپ کے پاس سے ٹیکٹر نظر آ جائے گا جو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں RC رینو کے بارے میں بات کریں تو آپ سب لوگ جانتے ہو پندرہ سال کے لئے RC ہوتی ہے تو 21 میں سے آپ یہاں پہ لگا سکتے ہو کب تک اس کے RC رینو ہے کسان بھائیو تو 36 تک اس کے RC آپ کو رینو دیکھنے کو مل جائے گی ٹیکٹر کے HP پاور کے بارے میں آپ ان بات کریں تو اس ٹیکٹر کا جو HP پاور آتا ہے لگ پک 36 HP کے آس پاس اس ٹیکٹر کا HP پاور آتا ہے بہت سے کسان بھائیو بولتے ہیں 35 HP لیکن 36 HP پاور اس کا دیکھنے کو مل جائے گا آپ کو کسان بھائیو یہاں پہ جو پمپ ہے اس کی کنڈیشن آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور بہت ہی جبردست اور بہترین کنڈیشن کا پورا ٹیکٹر کی آپ کو نظر آئے گا کسان بھائیو جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اگر آپ اس ٹیکٹر کو کھریننا چاہتے ہیں تو کمنٹ بوکس میں کمنٹ کریے یا پھر آپ بہت سے ترینیس کے نمبر لے کے ان سے بادشیت بھی کر سکتے ہیں اپرن تائروں کے پیچھے جب آپ دیکھتے ہیں پیچھے سے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور پاور بریک میں آپ کو یہ ٹیکٹر مل جائے گا جو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اور اندر کی طرف سے استطیعہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہ رم کی کنڈیشن ہے جو آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے تو ریم بھی ایک دم ساپ ستری ہے کئی کالر وغیرہ فالٹ نہیں ہے بہت ہی جبردست اور ساندار کندیسن کا یہ ٹیکٹر آج آپ کو لیے میں لے کے آیا ہوں کسان بھائیو اسی پرکار کی ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہو ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو ٹیکٹر کی ویڈیو تو دیکھنے کو ملتے ہیں یہ ساتھ میں آپ لوگوں کو کٹا مسین تریسر مسین ٹرولی ان سے سمبندت ویڈیو بھی یہاں پہ دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں کسان بھائیو دوسری طرف کے ٹائر اور اس کے اندر سے بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پیچھے سے جب آپ دیکھتے ہیں تو لینک ہے اس طریقے سے آپ کو نظر آ جائے گی پیچھے کے امارگاٹو کی کنڈیشن آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں امارگاٹ کہیں سے ایسا نہیں ہے گلاؤٹ ہو یا ٹوٹ فات ہو جسے آپ چاہتے ہو بیچنا لیکن وہ بھک نہیں رہا ہے تو پھر آپ ہماری نمبروں پہ سمپرک کریں ہمارے پاس آپ کو کسان بھائیو اگر آپ تیکھر بھی کرینا چاہتے ہیں تب ہمارے نمبروں پہ سمپرک کر سکتے ہیں ہمارے پاس آپ کو تیکھر بھی مل جائیں گے جیسا آپ لینا چاہو گے اسی پرکار کا تیکھر ہمارے پاس آپ کے لئے آویلیبل ہوگا آپ جو اسکیلن پہ نمبر دے گئے ہیں ان نمبروں پر کول کر کے ہم سے سمپرک کر سکتے ہیں تو کسان بھائی بات کر لیں اس ٹیکٹر کی قیمت کے بارے میں تو اس ٹیکٹر کی جو برتوان میں قیمت کسان بھائی مانگ رہے ہیں وہ مانگ رہے ہیں چار لاکھ اسی ازار چار لاکھ اسی ازار میں آپ کو یہ برتوان میں یہ ٹیکٹر دیکھنے کو ملے گا قیمت اور تھوڑی وہ تو اوپر نیچے ہو جائے گی جو آپ کسان بھائی سے بات کرو گے تب ہو جائے گی اب رہی بات یہ ہے کہ کسان بھائی کے نمبر ہمیں کہاں سے ملیں گے تو کسان بھائی کے نمبر آپ جب ویڈیو کا ٹائٹل ہے اس کے نیچے مور کا اپسن آپ کو لکھا ہوا ملے گا اس پر جب کلک کرو گے تو وہاں سے آپ کو کسان بھائی کے نمبر مل جائیں گے اور ڈسکرپشن میں میں انہیں ٹیکٹروں کے ویڈیو بھی ڈال دوں گا تو آپ وہاں سے جا کے ان ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو کسان بھائی پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک اور ایسی ٹیکٹر کے ساتھ ایک اور ایسی جانکاری کے ساتھ تک تک آپ ہمیں دیجئے آگیا جائے ہند کسان بھائی